اسلام علیکم دوستو آج ہم نے آگ لگائی ہوئی ہے اور میں شکرکندی پکانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے کوئلوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے میں نے آگ لگائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جب کوئلے بن جائیں گے پھر میں اس کے اندر جو ہے وہ شکرکندی کو رکھوں گا اور پھر اس کو ڈھام کے رکھیں گے تو ابھی فی الحال جو ہے وہ اس کو آگ کو میں نے فل تیز کرنا ہے اور لکڑیاں اس کے اوپر گھر میں پڑی ہوئی تھیں فالتو تھوڑی سی تو وہ میں نے اس کے اوپر رکھی ہیں یہ دیکھیں شکرکندی بھی جناب تیار ہے بچی ہوئی تھی یہ تھوڑے سی کوئلے بھی کافی ہے تک تیار ہو چکے ہیں ابھی اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر جو ہے وہ اس کے اوپر میں رکھ دوں گا یہ جو کوئلے ہیں پھر آستہ آستہ بیلچے کی مدد سے جو ہے وہ سائیڈوں پہ آگ اس کے اوپر ڈالتے جاؤں گا یہ دیکھو شکرکندی کے ساتھ دانے ہیں یہ کوئلوں پہ رکھے ہیں ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئلے میں ڈال دوں گا یہ مک لکڑیاں رکھی ہیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تاکہ مکمل طور پر یہ ڈپ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے اندر سمجھ رہے ہیں نا آپ تو یہ دیکھیں آپ کو شکرگندی نظر آ رہی ہے اب یہ آگ جو ہے نا مکمل طور پر کوئلے جب بن جائیں گے کمپلیٹ ڈھاپنے ہو جائے گی پھر یہ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ بھی لگا رہے تھے بیٹھے ہوئے آج کے یہ پورا پروگرام تھا دوپیر تقریبا دس ایک بجے کے قریب تو یہ کوئلے بن رہے ہیں اس کے اندر شکرگندی بھی تڑپ رہی ہے ماشاءاللہ سے اور بن رہی ہے گرم ہو رہی ہے آخر میں جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ کوئلوں پر شکرگندی کیسے بنتی ہے ویسے تو جو ہے نا عمومی طور پر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بوائل کر کے یہ دیکھیں میں اس طرح جو ہے وہ اس کی اوپر جو ہے وہ ہم نے ڈالی تھی کچھ جو ہے وہ شکرگندی وہ سائیڈوں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے نکال لی ہے ایک بڑا جو پیس تھا نا وہ مجھے لگ رہا تھا تو وہ اس کے اندر جانا ہم نے دوبارہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ والد صاحب کو چیک کروائیں گے وہ چیک کریں گے کیسی ہے پھر جو ہے وہ میں خود بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے دیکھیں سائیڈوں سے کالی کالی ہوتی یہ سینٹر سے جو ہے وہ یہ نرم نرم ہوئی ہوتی ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے شکرگندی پنجاب میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ کھائی جاتی ہے اچھا اچھا تو دوستو شکرگندی پک چکی ہے یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کی ہوتی ہے جب آپ کوئلوں کے اوپر بناتے ہیں اور اس کو چھیل کے پھر کھاتے ہیں میں کھاتا ہوں آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں اللہ حافظ